عالمی مبلد تحفظ ختم ربول اور جمعیت علماء السلام برطانیہ کے عمید حضرت مولانا خالد محمود رحیمی صاحب دعوت خنوزہو العالیہ ہمارے ساتھ میں موجود ہے یہاں جیلد تشریف لائے ہوئے تھے تو میرے درخواست کی کہ آج قبر جمعہ کے لیے ہمیں مقالائے فرما دیں تو سب سے بڑا تعالف کے ہے ہمارے علیہ السلام کا تعالف ہے سیدنا علیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب بھی پوچھتا کہ آپ کا تعالف کیا ہے آپ کون ہیں وہ فرما دے میرا سب سے بڑا تعالف یہ ہے کہ میں مسلمان آمنہ انہوں نے جواب کے اندر یہ نہیں فرمایا کہ میں کون لوگوں میں سے ہوں جو سب سے پہلے نبی رضی اللہ علیہ وسلم سیدنا علیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شہر ہو کونہ یہ نہیں کا پاکہ خرور ہو خلیفہ چہاروں ہو یا حسنین کریمین کا حبہ ہو بلکہ فرمایا میرا تعالف یہ ہے ہمارا سب سے بڑا تعالف یہ ہے کہ ہمارا اسلام اور مسلمان ہوا یہ سب سے بڑا تعالف ہے یہ سب سے بڑی پہچان ہے اس پہچان کے وجہ سے مسلمان کہیں کا بھی ہو وہ وہاں کا اجنبی اور بیگارہ نہیں ہوتا بلکہ وہ سارے ایک ہی اپنے ہوتے ہیں اور اسی تعالف کے وجہ سے انشاءاللہ اللہ رضی اللہ اور جنت کے اندر بھی ملائیں گے قرآن حضیر اللہ کی آخری کتاب ہے قبر اسلام سلسلہ نبیت کے بعد اللہ کے آخری نبی خادم نبیین ہیں اور نبی عقی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام نے جو نظام دیا جو نظام حیات دیا وہ سب سے آخری اولی اور کامل دستور حیات ہے اور نبی عقی صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی دین اسلام یہ آخری اولی دین ہے یہ نہ صرف دعویٰ ہے بلکہ ایک تبیل تاریخ ہے جو اس کی تصدیح کرتی ہے جو اس بات کی تصدیح کرتی ہے اور دین اسلام یہ مکمل دین ہے اللہ کے فطرت ہے اللہ کا فضل عزت ہے ہر دور میں اسلامی ضروریات کی پیدا پڑھایا اور ان ضروریات کا حل بھی پیدا پڑھایا اور انسان کی سب سے بڑی ضروریات یہ ہے وہ آخرت کے کمیانی ہے اس کے لیے اللہ نے شریعت اتاری شریعت ایسے کامل اکمل شریعت ہے جس میں ہر دور کے تقاضی کا حل بوجود ہے ہر ہر دور کے ہر ہر مسئلے کا حل بوجود ہے موسیقی مسئلے کا مطالعہ نم ہے لیکن ایسا نہیں ہے کہ یہ آخری دین ہے کہ ہم مطالعہ 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 لیکن ایسا نہیں ہے کہ جو چودو سو سال سے آخر کہہ رہے ہیں کہ اس دین پر کتنے لوگوں نے اعتراض آر کیے ہر جس فتنے کے اندر جس علاقے کے اندر کہیں بھی کسی فتنے نے اٹھا رہا تو علماء اکرام نے خستان رہے امت کے حبادت کے لیے دین کی احمدت کے لیے عقیقی کی احمدت کے لیے علماء اکرام نے دو کام دی ایک امت کو بتنے سے بچایا موسرح علم دین اور دین کو امت مچایا ہے تو یہ آخری دین ہے نبی صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ اس دین کا خلانسہ اور خطب لباب آپ سے عذکر دیتا ہوں کیونکہ شبہ کے حضرت تائم کو بتا لیے کہ آپ یہ حضرت بات تفصیل سے پاک کرے قرآن حضرت کی جو میں نے آیت آپ کے سام لکھڑی ہے جن لکھ ستا لکھ جتا لکھ رہی باری جن مطقی یہ قرآن ان لوگوں کی رہنمائی کرتا ہے وہ لوگ جس سے فائدہ بہت رہے ہیں جو مطقی لوگ ہیں جو مطقی اور تقیم والے ہیں آپ رفضان مبارک جاتے روزہ رہتے ہیں اب اقوال یہ بیدا ہوتا ہے کہ اللہ سنو سے شام ت رفض بہت رفض رفض جاتے ہیں جو لوگ سے شام تک مطقی شا کیوں نہ کرے جاتے ہیں اللہ قرآن مطقی کے لئے روزہ روزہ اس لئے رکھائے جاتا ہے تاکیس قربانی تقوی کی سخت پیدا ہو آپ قربانی کی قربانی کرتے ہیں اللہ قرآن میں کہتے لَيْيَلَالَ اللَّهَ مَحْرُمُهَا وَلَا جِمَاؤُهَا وَلَا قِيْ يَدَالُهُ تقویٰ کہ اللہ کے خاص جو قربانی کا غور تقویٰ میں پوائنٹ ہے بلکہ تمہارا تقویٰ وَلَا اِخْلَاسُ مَعْتَا ہے اب حق کرتے ہیں حق کے لئے جاتے ہیں تو اللہ قربانی فرماتے وَتَنظَبَّلُ وَإِمْهُنَ حَيْرَ زَادَ تقویٰ کہ اس نے سب سے بہترین کوشا جو ہے زَادِ غَان جو ہے وہ تقویٰ ہے اور یہ تک اللہ فرماتے ہیں جو بزرگ ہوتے ہیں جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں ان کو کوئی صوب اور غم نہیں ہوتا اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس دور کے اندر جہاں اللہ کے ولی ہیں وہ اس میں اور بھی وہ سارے لوگ مارکیت کر رہے ہیں تو بلو اور ولی کی پہجان کیا ہے اب کیسے پہ جانے کہ یہ اللہ کا ولی ہے اور یہ نہیں ہے تو اللہ نے بہت فرمایا اللہ اللہ نے آمان وقال یدہو کہ وہ ولی وہ ہوتا ہے جو ایماندار کا ہوگا جو تقویٰ کی زند سے متصف ہوگا جتنا زندہ زیادہ متعبی ہوتا اتنا اتنا برایت کے درجے تک پہنچا ہوتا جتنے زیادہ ہوتا کی ہوتا اتنا زیادہ وہ اللہ کا ملی ہوتا اور یہ جو تمہارے اطبائل ہیں یہ جو کمیلے ہیں یہ تعالف کے لئے لیکن امی سے سب سے افضل اللہ کے رسی ہے تو تقویٰ اللہ صلی اللہ صلی اللہ فرمائے اللہ لی عربی مالل عجبی ولا لی عربی مالل عجبی ولا لی اصبدا لی احبرا لی احبرا لی اصبدا اللہ فی تقویٰ کل لکم بلو آدب و آدب اللہ قرآن تو حضور صلی اللہ علی وآل فرمائے آیا کہ تم میں سکھتے کسی عجبی کو عربی پر عربی کو عربی پر کالے کو پورے پر سبیل کے کو ہے کالے پر فوکس نہیں ہے فزیلت نہیں ہے فزیلت ہے تو اس کے عرض تقویٰ ہوگا عرض عرض تقویٰ وآل وآل عز حضور صلی اللہ علی مصرد جمعیل عبیل طبو شاہ یہ قبیلہ وقفان کے لہنے والے ہیں جو دور درہا شام کے علاقے میں اندر آتا ہے دفیش منش آدمی ہیں اس کو تو مکہ پر لوگ نہیں جانتے ہیں اس کو مکہ پر لوگ نہیں جانتے ہیں آگے سے ہی جانتے ہیں تو جمعیل عبیل نے کہا اس کے طبوے کی وجہ سے آسمان کے فریشتے یہ تذکرہ کرتے ہیں عبوظر وقفانی میں ماز بڑھ رہا ہے عبوظر وقفانی مکہ کے گریم میں چڑھ رہا ہے عبوظر وقفانی مہبی سو رہا ہے اس کو زمین والے پر لوگ نہیں جانتے ہیں جتنے کہ اس کو آسمان پر لوگ جانتے ہیں جتنے کہ اس کو آسمان پر لوگ جانتے ہیں تو یہ تذکرہی پر جانتے ہیں عزت عمر رضی اللہ تعالیٰ حد اٹھائے عزت عمر رضی اللہ تعالیٰ حد اٹھائے عزت عمر رضی اللہ تعالیٰ حد اٹھائے تقویٰ کسی کہتے ہیں عبیب نے کہا مضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی ہیں جن کے بعد میں مدینہ ملتورہ کے ساتھ ایک شدور کاری تھی ان میں سے عبور صلی اللہ علیہ وسلم نے سمعہ اکرام عبیب نے کہا سب سے بڑے کاریم عبیب نے کہا مضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے عبور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات ہے عبیب نے کہا مضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دیکھا آپ اس میں پڑے اگر قرآن پر انہوں نے وہ حرام ہوگئے قرآن کو یہ کہہ رہے ہیں کہ لے پڑے اگر قرآن ہوں اگر قرآن پر انہوں نے کہا مضی اللہ تعالیٰ عنہ سے قرآن پر انہوں نے مضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سورت میں بنے تو نے بھیجنا وہ میں بھی کہتا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فکمہیا کہ یا سلطہ اللہ نے میرا نام لیا تاکہ ہاں اللہ نے آپ کا نام لیا زارہ مطابر لگے تو معلوم ہوا قرآن کا سننہ بھی سنن قرآن کا پڑھنہ بھی سنن قرآن کا سنن بھی سواب قرآن کا پڑھنہ بھی سواب قرآن کا دیکھنہ بھی سواب اور قرآن کا محسوس کے ساتھ تیچ کرنا ہاتھ لانا یہ بھی سواب ہے یہ قرآن کی حضیم کتاب ہے اور یہ ایفہی نے قادم رضی اللہ تعالیٰ عنہ shad جنہوں نے مسجدِ لب calm کے عرض سب سے پہلے پوری 20 سنگیار ترابیر کی قدر مکمل قرآن سنایا پوری 20 سنگیار ترابیر کتاب میں نہیں پوری 20 سنگیار ترابیر کے عرض مکمل قرآن سب سے پہلے حضر قبیم نے قادم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنایا ہے ان کہاں کے مختصر بات کرتا ہوں تقبہ کسی کہتے ہیں اور میں کہاں ایسی کسی کم راستے سے بدرے ہیں جہاں پر جہاڑیاں ہو کانتے ہو کہاں کے ہم بدر کریں کیسے بدھتے ہو کہاں کے پاس ہمیں کبکو سٹیڑتے ہیں آپ کے پاس باری پہنچ کیا ہم پسکروز کرتے ہیں تاکہ نہیں پانٹا گا ہاگ جائے کچھ چیگے کہاں کے پاس کہ زندگی کے سفر ایسے بچ بچا کے دھنگے ہزارنا کہیں حرام کا کانٹا نہ لگ جائے کہیں جھوٹ کا کانٹا نہ لگ جائے کہیں فرار کا کانٹا نہ لگ جائے کہیں جوکھے کا کانٹا نہ لگ جائے تو یہ عضو فردنکان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتایا بات اور آپ نے سنا کہ قرآن دلل تقیب قرآن تقبہ کے لئے روزہ کسی ہے تقویٰ اثر کرنے کے لئے حال تقویٰ اثر کرنے کے لئے وضی کی پہنشانی کے آئے جس تقیب ہے بلکہ ٹائٹر ووڈل آخرت ان در اپنے کرنے کے لئے کہ آخرت ہیم تقیب کے لئے اب یہاں ایک سوال یہ پہتا ہے کیونکہ تقویٰ ہے کیا تقیب ہے تاکہ ہم دیکھیں اگر وہ خوبیاں ہمارے اندر مفرود ہیں خوبیاں ہمارے اندر مفرود ہیں ہم اللہ کا شکر عذاب کریں اگر وہ خوبیاں ہمارے اندر نہیں ہیں تاہم ہم کو حاصل کریں ان کو حاصل کریں قرآن میں کہیں جگہ تقسیم سے اور کہیں جگہ کی جوحالاں پر ہے اس کا ذکر آتا ہے قرمائے جگہ مسائل اللہ مفرودی پر ربی مجندتنا اپنے سوالات بلکہ وعیدتل تقیب کچھ جندت کا حاصل کرو اس کے لئے پوشن کرو جو زمین و آسمان تر زیادہ شادگیہ و متقیب کے لئے ہیں اب یہ ہے کہ اگر وہ اپارے اندر ہیں اللہ کا حاصل کریں اگر وہ نہیں ہے تو وہ حاصل کرنے کیا ہے اس آئے کے اندر اللہ نے چارمان تشاہیت بتائی پہلی تشاہیت یہ ہے اللہین یتفقونا جسر رائع و قرآہ متقی کی پہلی تشاہیت یہ ہے کہ وہ اللہ کے راستے میں ہر حال میں خلق کرتا ہے غریب ہے تب بھی اپنی اوقات کے مطابق اپنی مسار کے مطابق اپنی حسین کے مطابق خلق کرتا ہے ماردال ہے تب بھی اپنی حسین کے مطابق خلق کرتا ہے اللہین یتفقونا جسر رائع و قرآہ وہ ہر حال میں خلق کرتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ 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 وسلم من چانی اور ایسی ہی اوہ جاتی جانے وآلہ 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 علیہ وسلم احسین کے بCOش ہوئے نے گرنٹی دی ہے یہ اکلام بڑے آمی نے گرنٹی دی ہے اللہ کا صور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں زمانت دیتا ہوں میں زمانت دیتا ہوں میں گرنٹی دیتا ہوں جو شخص اللہ کے علاقے میں خرج کرتا ہے کرتا رہتا اس کا مال کم نہیں تو تو اس کا مال بڑے گا اللہ کا صور صلی اللہ اس حادم و نبی جی امام افیاء حادم و نسلی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم یہ زمانت دی ہے یہ گرنٹی دی ہے جو شخص اللہ کے راستے میں خرج کرتا ہے اللہ کے دین کے لیے اللہ کے مسائد کے لیے مدارس کے لیے اللہ کے راستے میں ترخف کرتا ہے میں محمد رسول اللہ گرنٹی دیتا ہوں جو اس کے مال میں کم ہی نہیں آیا یہ اس کے مال بڑی گا مخت发 ہے حضور خسمانِ الجھاسی豹 recess کم دماغ کم ہو جاسا ہے آج بھی اس مقت تک مہینہ منافرہ کی اندر آستے حضر غریالی نام کے ساتھ اnośćgeordак ہے وہ ڈشیل اور آپریوں کا لے گاثر دیا تھا اس کا انمی کامدن آس اگر ہے وہ آج بھی حضر غریالی пожارہ لاؤanza کے اداخل کر دا جاتی ہے اور وہاں سے وہ سریعی ہیں کہ بهم اور یتینوں کا ہم آج بھی اسمانِ ورید اللہ تعالیٰ عنہ کے عقام سے اُن کو پیسہ جانا جاتا ہے اُن کے مدل ہو رہی ہے اسی خودوں کے بعد جب صحابہ ورید سے اُن کے بعد کچھ نہیں کہا اب آیات کے اندر آتا ہے دن کو مذہوری کی یا رات کو مذہوری کر کے مذہوری کر کر چاہتا ہم رہے ہیں مذہوری وہ آگے حضور صل اللہ علیہ وسلم یہ ذہن میں رکھیں ہر حال غریب ہے تبھی اللہ کے راستے میں تبھی کی مشاہت قلی بشاہی ہے کہ ہر حال میں اللہ کے راستے میں حض کرتا ہے معالدار ہے تبھی حض کرتا ہے غریب ہے تبھی حض کرتا ہے یہ اپنی حضوریت کے مطابق جب حضوریں ملیں حضور صل اللہ علیہ وسلم حکمت کے اندر لے آئے گا کیا کہ اللہ کے مذہور ہمارے پاس اور مذہوری کر کے ہمیں یہ پیش کی ہیں اللہ کے حضور صل اللہ علیہ وسلم اتنی قدر کی اتنی قدر کی کہا کہ یہ زیادہ مینل کے ساتھ ہیں زیادہ اخلاص کے ساتھ ہیں مدینہ کے مدینہ کے مام کا جہل ہے یہ خود کو سب شکو پر رکھیں اللہ کی اللہ کی مدینہ دیکھا کہ اللہ کا شکر حضور لیکن نہیں تم حاصل کریں اللہ کی مدینہ مدینہ دوسری نشان کہ مدینہ وہ مجھ سے کو برداش کرتا ہے وہ بد اخلاقی کا جواب بد اخلاقی سے نہیں دیتا وہ گالی کا جواب گالی سے نہیں دیتا وہ بد مدینی کا جواب قسمی سے نہیں دیتا اس کو کوئی تکلیف ہوتا ہے والقاذبین الغیب وہ جو ہے برداش کرتا ہے تیسری صرف صرف برداش یہ نہیں کرتا وَلْعَابِنَ عَلِمْنَا وہ مات بھی کرتا ہے وہ مات بھی ہم تو کہتے ہیں نا کسی نے زیادتے کی ہم اس کو ایسا سبت سکھائیں گے اس کو ایسا انتقام کرا اور بنائیں گے تاکہ اس کی مسئلہ ہی آتا ہے اس نے کس کے ساتھ ٹھگر لیا تھا کس کے ساتھ ٹھگر لیا تھا کس کے ساتھ ٹھڑا تھا فرمایا کہ تیسری صرف تقیقی یہ ہے کہ یہ اس کے ساتھ زیادتے کریں کوئی اس نے گاری بھی ایک کو برداش کیا اور برداش کے بعد اس کو مات کر دیا اور دوسرا وہ شخص ہے جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر دی دی زمانت دے تاکہ میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زمانت دیتا ہوں کہ جی شخص نے کسی کو اللہ کے لئے مات کیا اس کی عزت تب نہیں ہوگی اس کی عزت بڑھے بڑھے تو سمتے نا بدلہ دے گئے بدلہ دے گئے تو پھر ہماری عزت ہوگی ایسا نہیں اللہ کا قرآن اللہ کا رسول فرماتے ہیں اللہ کا قرآن گرنتی دے رہا ہے جو لوگوں کو مات کرنے والے ہیں کسی نے گالی دی کسی نے زیادتی دی کسی نے بڑا بڑا کہا تو اس کو برداش بھی کیا اس کو محف بھی کر دیا اللہ کے لئے اور دیس کی چوتھی سفت ہے واللہ حب ہوئے مجھ سے دے یہ بڑے جگر قدر کی بات ہے بڑی حمت کی بات ہے اللہ کا قرآن صلی اللہ علیہ وسلم سل من قطاع کا وعط عن من ظلم کا وعط سل الہ ما قصا لے وعط سل الہ من قصر علی پھر روایہ دیتا ہے کہ جس نے آپ کے ساتھ زیادتی کی ہے اس کے بات کو سنویں اللہ کا رسول نے گھرنٹی ہے کہ اللہ کا رسول نے فرمایا کسی کو شک کو تقل کیا ہوں تو میں محمد بن عبداللہ محمد رسول اللہ تے اپنی عزت لے لینا اپنی جناب اپنے بہول کو دیکھیں بات کرتا ہے مسئل یہ ہے کہ ہماری معاشرے کیا کوئی تھوڑی سی بات ہو جائے تو ہم تو اس کے پیشے لگ جاتے ہیں اور ایک بات زیادہ رکھو معاف کرنا انسان کی زندگی کے اندر سکون اور چین ہوتا ہے انتقام اور بدلہ کہ وہ آگا ہے یہ سارے زندگی کی انسان کو ٹینشن کے اندر ہوتا ہے سوچتا رہے گا یہ غربہ وہ غربہ تو مان کرنے سے انسان کی سکون کے اندر آ جاتی ہے مان کرنے سے جائے انسان مطمئن ہو جاتا ہے لیکن انتقام اور بدلے کی ایسی آگ ہے کہ انسان کی زندگی سکون ہے بے آرام اور ٹینشن کرنے کی برمایا کہ چوتھی نشانی یہ ہے وہ جس نے اس کے ساتھ زیادتی کی جس نے اس کو برہ بڑا کا یہ اس کو بلداز بھی کیا معاف بھی کیا بلکہ اب برائی کے بدلے میں یہ اس کے ساتھ اچھا ہی کرے گا اس کے ساتھ بڑا ہی کرے گا جس نے کسی بڑی فگر فردی شخص ہے لیکن اللہ کا قرآن اللہ کا قرآن نے بتایا کہ ایسے لگو قرارنٹی ہے ان تقید کی سکت ہے اور پورے قرآن کا قرآن صاحب تقوجی سکت ہے کہا کہ جس نے کسی کے ساتھ زیادتی اور برائی کی اس کو وہ بہلائی کرے اس کو ہدیہ بے دے اس کو گفت کجر دے یا کم بس کھو پورا فاندیا پرچن کے اس کے لئے یہ بخش دے کہا اللہ تیرا حلم یہ ہے کہ جس نے کمارے ساتھ برائی کرے اس کے ساتھ اچھے ہی کرو برائی کا فضلہ برائی سے نہیں دینا اے اللہ اُسے بیرے ساتھ زیادتی یہ کچھ جانتا ہے کہ یہ برائی ساتھ سر سر زیادتی ہے اس کا حق میں ہی کھا لیکن اے اللہ تیرا حقم ہے اس طور پاردہ کا سواب اس کو مجھا دیں یہ کوئی مشکل ہے یہ چیزیں اتنے تو کر سکتے ہیں جو افتتی کی سکتے ہیں تیرا ہو گیا ہے کہا کہ عیسان میں نہ ہوتا ہے غلطی ہو جاتی ہے اب جب اسی غلطی ہو گئی تو اس پر پکا نہ رہے بلکہ فوراً اللہ سے رکھو کریں فوراً توبہ کریں فوراً کہے اللہ سے ماں کے ماں کے ماں یہ کونچ سفت ہے اگر ہمارے اطرح ہیں اللہ کا شکر ادا کریں اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ کا کنمہ ہم پر اگر نہیں ہیں تو ان کو حاصل کرنے کی تہہ ہم دوشش کریں کیونکہ وقت میں ہو گیا ہے یہ ہمارے عزیز عزیز صاحب جو دے تو برمایا وہ بڑا بھوٹیوں کی دور نہیں لہا عزیز صاحب کے علاقے کے بہت سرے بھوٹے ہیں اللہ نے وہاں بھی اسے دین کی حضرت لے رہے ہیں بہت سوچ ہمارے عزیز صاحب کے وہاں بھی بڑی سکمات کیونکہ خاندان دیتی ہے تو اللہ رب بھوٹا بھوٹا ہے اللہ ہمارے بھوٹے بڑے اچھے آنے سے اور ایسے ہی ایک عالب تھے امود ایبراہیم مولنہ ایبراہیم ساتھ بہت سوال بچہ تھا جو انہوں نے درامی تو ہماری اس پتھو جو سنٹر کا اندرے پڑائی تھی اور وہ جدا تیہید کابل ہو جانے جائے اچھا بچہ تھا اسی بوٹا گھر بھی کا تھا تو وہ اس کا بھی نچانک کیا ہے کیوں گے جاتے ہو برین ہمارے جوا تھا کیونکہ جو تارے جیتا وادوستر ادر میں شامل تھا جو انہوں نے سپیٹر کے ادھر گئے ہیں وہاں بھی ہمارے جاتے رہے صرف جنازے کے ادھر گئے بچہ تھا یہ ہی شریف بچہ تھا اور انہوں نے کہا ماں واقعہ ایک ہی بچہ تھا تو اللہ تعالیٰ یہ امسان کے بعد ہے بچے یہ لوگ ہے اللہ رب و عزت یہ ہے بہت ہی اچھا بچہ تھا ہمارے شخص میں ربطان کے سترابیس نائی تھی دس لٹھتا خل جائے دن چھتا بل رہا اللہ کے نظام ہے اللہ کے نظام کیا آگیاں کیا کرتے ہیں ہمارے شخص میں اچھا کام کرتے جائے گا انشاءاللہ اللہ رب نے جنگے بتا ہوں کہ اللہ کے اوضور میں اور جو مستحب یہ ہے اللہ بکتے ہیں اور آپ اور آپ جنگے کی سپیٹی بتا ہوں یہ چاہت باتیں ہی ہیں تو کوشش ہی کریں مقصد تقریب کا سنگے کا باز پر آگی اور جائے اس پر حمل کریں صرف یہ ہے کہ باتیں کرنے سے ایک بھی مفتا یہ چیزیں دے کے نیا کریں ہمارے اتا رہے ہیں تو اللہ کا شکل رہتا ہے اگر نہیں ہے تو کوئی حاصل کرنے کی کوشش کریں اللہ رب نے اور آپ کو آم کرنے کی سکتے کریں اللہ اللہ